اس لیے لگائے گئے کہ یہ ہمارے سر پہ سایا کریں جو احسان کریں اس کا احسان تو ماننا چاہیے نا یہ ہمارے سر پہ سایا کریں اگر یہ ٹینٹ ہمارے سر پہ سایا نہ کریں کیا ہم دوبارہ لگائیں گے کیوں نہیں لگائیں گے اس لیے نہیں لگائیں گے جو جس کام کے لئے اس کو لگایا گیا تھا وہ کام یہ کر نہیں رہا بندہ اتنا سخص مزاج ہے کوئی اس کی ایک مرتبہ بات نہ مانے دوبارہ اس کو کہنے کے لئے تیار نہیں ہوتا خالق کی شان رکھیں کہ رب نے بار ہا اعلان فرمایا کہ نماز قیم کرو نماز قیم کرو نماز قیم کرو نماز قیم کرو بندہ مسلسل نہیں کرتا پھر بھی خالق مت اللہ تک نہ تو میر رحمت اللہ بندے میری رحمت سے نہ امید نہ ہو بس آنا تیرا کام اور بخشنا اللہ نے بندے کو پیدا اس لئے کیا کہ برائی سے روک اور اچھائی کی دعوت دے اچھا اب کہاں پر صوفی صاحب نے تو سٹیج پر بیٹھ کے بات کر دی کسی عالم صاحب نے سٹیج پر بیٹھ کے بات کر دی دوہزار چار در بندوں نے اس کی بات کو دس زاریاں لاکھ دو لاکھ بندوں نے اس کی بات کو سن لیا اب جو بندہ کبھی تولیق کرنے کا حدی نہیں جو بندہ کسی کو دعوت دینے کا حدی نہیں کبھی اس نے سوچا ہی نہیں سوچتا ضرور ہے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اب میں بھی کچھ کروں تو وہ بندہ کیا کرے اس کے بارے میں قرآن نے واضح ارشاف ہویا کہ تمہارے اندر ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی دعوت دے جب ایسی جماعت موجود ہو تو پھر وہ بندہ جس کے دل کے اندر جذبہ ہے میں نے یہ کام کرنا ہے پھر وہ اس جماعت میں شامل ہو جائے تبلیغ والوں میں نام شامل ہو جائے اس کا آسان طریقہ بتایا گیا آسان طریقہ مثال کے طور پر ایک بندے کو نماز پڑھنی نہیں آتی اس کو نماز آتی نہیں ہے اب وہ جماعت کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے جتنی بھی اس کی غلطیاں ہیں دور ہو جائیں گی جب جماعت قبول ہوگی تو اس کی نماز بھی اب حکم یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ایک جماعت ہے جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے حکم یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو ایک حدیث پاک سنیے گا میرے رہے آپ کے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نیکی کا کام کرنے کیونکہ جو نیکی کا کام کرنے والا اس کا بڑا رتبہ ہے اور تبلیغ کرنا سارے مسلمانوں پر لازمی ہے چاہے بالک بچہ ہے یا بچی ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے اور جو لوگ تبلیغ نہیں کرتے اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حد کراس کرنے والے لوگ ہیں حد سے گزرنے والے لوگ ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر جب تک صالحین نیک متقی لوگ موجود ہوں گے تو پھر بھی ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہب آیا ہاں اے صحابہ جب برائی حد کو بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین نہیں دیکھے گا جبرائیل علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے نا کہ اللہ باقی نے حکم دیا جبرائیل اس بستی کو تباہ کر دے عرض کی مالک مولا اللہ وہاں تو تیرے نیک بندے جو ہر وقت عبادت اور ریاست میں لگے رہتے ہیں ہر وقت تیرے ذکر میں مشہور لہتے ہیں نماز میں روزے میں ہر وقت مشہور لہتے ہیں تیرا کلام پڑھنے میں اللہ اس علاقے کے اندر اس بستی کے اندر تو وہ لوگ بھی موجود ہیں اللہ پاک مہے کہا جبرائیل جب تو عذاب دے تو سب سے پہلے ان کو عذاب دینا ان کی چیخوں کی آواز میرے حسمان پر پہنچے اب جبرائیل کی کیا ہو کہت کہ وہ رکے یہ وہ کہنا نہ مانے عرض کی مالک مولا اس کی حکمت کیا ہے اللہ پاک ممائے اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ وہ خود تو نمازیں پڑھتے ہیں دوسروں کو دعوت نہیں دیتے ہیں خود تو نیک عمر کر رہے ہیں دوسروں کو دعوت ہی نہیں دیتے ہیں اور یہاں کی صورتحال دیکھیں نراز نہیں ہونا میری بات اگر کسی بیٹی نے مسجد میں آنا جانا شروع کر لیا ناتیں پڑھنا شروع کر دیا قرآن کی دعوت دینا شروع کر دیا دین کا کام کرنا شروع کر دیا تو بڑی سمیدار عورتیں آگے کیا کہتی ہیں بیٹا تیرا کیا بنے گا ابھی تو تیری شادی ہونی ہے تو کس چکر میں ڈل گئی ہے کسی بچے نے اگر دین کی طرح رخ کر لیا ہے تو بڑے سمیدار قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا اچھا بھلا تھا بیٹا تیری ابھی عمر تھوڑی ہے کیا ہو گیا تجھے قرآن اعلان کرتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور یہاں جو نیکی کا کام کرتا اسے روکتے ہیں کہ برائی کے کاموں میں جا نیکی کے کاموں میں تجھے کیا ہو گیا اچھا بھلا تھا تو جن کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے نا سما گئی ہے کوئی نہیں ابھی بڑی زندگی پڑھی ہے انشاءاللہ ابھی تو کافی عمر ہے نا بعد میں کر لیں گے پرسوں کی بات ہے بچہ یہاں سے ہمارے پاس پڑھ کے گیا دس بارہ سال کا بچہ ہوگا بہ مشکل پندرہ سال کا ہوگا شاید پندرہ کا تو نہیں ہوگا بار نہ تینہ سال کا بچہ تھا ہماری ادارے میں پڑھتا تھا تو وہ یہ عالم کا کورس کر رہا تھا حفظ کیا ہوا تھا یہاں سے نکل کے باہر گیا کپس اور چوک میں قریبی ذر بس سے نیچے اترنے لگا پاؤں صحیح طریقے سے نہیں آیا اور بس کے پہیے کی نیچے آگیا جو لوگ کہتے ہیں نا بڑی عمر پڑھی ہے بھی یاد یہ دنیا کا معاملہ یہاں رہ جائے گا سارا پتہ نہیں اس کی ماں کی کتنی خواہشات ہوں گی پتہ نہیں اس کے والد کی کتنی خواہشات ہوں گی اس کی اپنی کتنی خواہشات ہوں گی یہ تبلیغ کرنا مسلمان تیرے پر لازم ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے اگر تیرا بچہ دین کے طرف آتا ہے تو خدا کی قسم تجھے شکر کرنا چاہیے تیری بیٹی اگر دین کے طرف آتی ہے تجھے شکر کرنا چاہیے اپنا سر سجدے میں رکھ کے رو کے گزارش کرنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے اندر نیک لوگ رہیں گے اچھے لوگ رہیں گے متقی لوگ رہیں گے پرہیزگار لوگ رہیں گے نماز پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے تبلیغ کرنے والے رہیں گے کیا پھر بھی آتا ہم آسکتا ہے میرے رب کے آقا علیہ السلام نے شامعہ صحابہ ہاں جب برائی حج سے گزر جائے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برائی سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا میرے رب کے آقا علیہ السلام میں بڑا پیارا جواب دیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو برائی سے روکتا ہے اچھائی کی دعوت دیتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو قیامت والے دن نبیوں کی صفوں میں اصل صورتحال ایسی ہے آج زمانہ بڑا عجیب آ گیا باپ بیٹے کو اپنی بات سمجھا نہیں سکتا دین کی ماں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکتی بھائی اپنی بہن کو نہیں سمجھا سکتا بہن اپنی بھائی کو نہیں سمجھا سکتی اس کی وجہ کیا ہوگی کیوں ایک دوسرے کو سمجھانا ہم نے چھوڑ دیا ایک دوسرے کو کیوں نہیں سمجھا سکتا اس کے پسے پوشت کوئی بات تو ہوگی بات کیا بھلا باپ اپنی جگہ برائی میں لگا ہے بیٹا اپنی جگہ لگا ہے بیٹے کو بھی پتا ہے میرا باپ یہ کرتا ہے باپ کو بھی پتا ہے میرا بیٹا یہ کرتا ہے اب آگے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر کہتے ہیں یہ سٹیج پر بیٹھ کے غلط باتیں کر جاتے ہیں اولاب کو پتا ہے میرا ماں باپ کیا کرتے ہیں اور ماں باپ کو پتا ہے میری اولاب کیا کرتی ہیں جب ماں باپ بھی نیکی کی طرف نہیں آئیں گے تو بچوں کو اس طرف لانا بڑا مشکل ہے چند دن پہلے میں مسجد کے باہر کھڑا تھا چھوٹا سا بچہ کوئی دس سک سالوں کو آگا بانہ سال کا چھوٹے قرد کا بچہ میرے پاس آگیا کہنا بھائی جان بھائی جان میں کہا جی کہہ رہے یہ میرے پاپا ہے میں کہا ماشاءاللہ جی سلام لیا ان سے میں کہا جی کیا اللہ کہہ رہے بھائی جان میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں کہا جی کہہ رہے بھائی جان یہ دعا کرنے کہ میرے پاپا سگرٹ چھوڑ دیں چھوٹا بچہ دس سال کا میرے پاپا سگرٹ چھوڑ دیں اب چھوٹا بچہ حالانکہ باپ اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہوتا کوئی بچے اپنے باپ کے بارے میں پریشان اب باپ آپ کے سے کیا کہہ رہے کہہ رہا سوپ صاحب اے پڑھ دا نہیں ہے دی کھال لا دو اے پڑھ دا نہیں اے دی کھال لا دو اب سوچنے والی بات یہ ہے اس نے تجھے کہا کیا ہے تو اس کی کھال اتروا رہا ہے ہو سکتا ہے میری بات سے وہی نراز ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن سوچو مالک نے تجھے ایسی اولاد دیا خدا کی قسم تجھے رب کا شکر کرنا چاہیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ مالک نے تجھے ایسی اولاد دیا آخر کوئی نیکی اس کی ہوگی نہ بھئی کوئی نیک عمل تو ہوگا